اسلام علیکم جی تو آج ہم بنائیں گے حلدی کا حلوہ حلدی کو آپ نے اس طرح سے سلائسس کر لینے ہیں یہ ادرک کی شکل میں آتی ہے حلدی اور یہاں پہ میں نے ایک پاؤ حلدی لیا ہے کیونکہ میں بھی فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں اس کے بہت سے فائدے میں نے پڑھے تھے تو میں نے سوچا حلدی کا حلوہ بنا کے دیکھتے ہیں سردیوں میں اس کو کھایا جاتا ہے تو آپ نے گلفز پین کے سارا کام یہ کرنا ہے حلدی کو چھیلنا ہے اس کے سلائسس کرنے ہیں اور پھر باقی کام ہم اب چوپر میں کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی صرف دو گھونٹ ڈال کے ہم نے اس کو چوپ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کا فائن پیسٹ بنانا ہے مطلب اس کو موٹا موٹا نہیں رکھنا بلکہ اس کا فائن پیسٹ سا بنا لینا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑے سے پانی کی بھی ضرورت ہوگی تو اس طرح سے چوپر میں کر لیں اور ابھی بھی یہ تھوڑی سی مجھے لگ رہی تھی کہ ابھی بھی تھوڑے سے موٹے موٹے ضرورت اس کے رہ گئے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا سا اور پانی ہم ایٹ کریں گے بلکل ون فورتھ کپ اور پھر ہم اس کو ایک دفعہ پھر اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے حلدی کے حلوے کے بہت لے فائدے ہیں یہ جوڑوں کی درد کے لیے کھانسی کے لیے نزل زکام کے لیے اور کسی بھی قسم کی چیسٹ انفیکشن کے لیے یہاں تک کہ انہوں نے میدے اور جگر کے التر کے لیے بھی اس کو لکھا ہوا تھا کہ یہ بہت فائدہ مند ہے تو آپ اس کو ضرور بنا کے کھائیں میں اس کو گھڑ میں بنا رہی ہوں ایک پاؤ ہی حلدی لی ہے تو گھڑ کی ریشو بھی ایک پاؤ ہی ہے آپ چاہیں اگر آپ میٹھا کم کھاتے ہیں تو آپ آدھا پاؤ بھی کر سکتے ہیں گھڑ کو یا آپ چینی لے لیں لیکن چینی کیونکہ اتنی حلدی نہیں ہے صحت کے لیے تو پھر گھڑ ہم اس میں یوز کریں گے اب یہ ہمارا اچھی طرح سے حلدی کا فائن پیسٹ بن چکا ہے اور آپ نے ہاتھوں کی مدد سے نہ کوئی کام نہیں کرنا اور نہ آپ کے ہاتھ رہیں بھلکل یلو یلو ہو جائیں گے تو جو بھی کام ہے آپ اس طرح سپیشلہ کی مدد سے یا پھر آپ گلپس پہن کے پھر کام کر لیں اگر آپ نے ہاتھ کی مدد سے کرنا ہے تو چوپر میں ہم نے اس کو فائن پیسٹ بنا لیا ہے اگر آپ کو پاس چوپر نہ ہو تو آپ گرائنڈر میں بھی اس کا فائن سا پیسٹ بنا سکتی ہیں تو ایک بار پھر میں بتا دوں کہ ایک پاؤ حلدی لی تھی اور سوجی سوجی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاں جی تاکہ بلکل اس کا کروا کروا سزائقہ حلدی کا ہی نہ صرف آتا رہے بلکہ سوجی کا بھی اچھا سا ٹیسٹ آئے تو آدھا پاؤ سوجی یعنی جتنی کونٹیٹی حلدی کی ہے اس سے ہاف ہم سوجی کی لیں گے اور دیسی کی بھی تقریباً میں اس میں آدھا پاؤ ہی ایڈ کروں گی یا پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں کیونکہ دیسی کی بھی اس کا مین انگریڈینٹ ہے آئل آپ اس میں نہیں یوز کریں گے ورنہ تو یہ بلکل بھی ہیلدی نہیں رہے گا بے شک آپ کم ڈال لیں لیکن آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ دیسی کی ہی یوز کریں کیونکہ یہ خانسی کے لیے اور نسل زکام کے لیے بھی اچھا ہے اور ایک بار آپ اس کو بنا کے رکھ لیں پھر لاسٹ میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے کھانا کیسے ہے تو دو سے چار الائچیاں ہم نے گھی میں کڑکڑا لیں تھی تو اب اس میں جو ہے وہ ہلدی کا سارا پیس ٹرال دیں گے ایسے اور پانچ منٹ تک گھڑی دیکھ کے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں سوجی ایٹ کرنی ہے یعنی پانچ منٹ آپ نے اس کو اور یہاں پہ جو ہے یہ شیرے کا میں بتا دوں گڑکی چاشنی جو ہے وہ بھی آلموسٹ ہماری ریڈی ہونے والی ہے یہاں پہ ہلدی اچھی طرح سے بھون گئی ہے اور اب ہم اس میں سوجی ایٹ کر دیں گے ساری چائے آپ ایک دفعہ میں ہی ڈال دیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کو بھی آپ نے پانچ منٹ تک بھوننا ہے ہلکی آنچ پہ یہ سارا کام آپ نے بلکل لو فلیم پہ کرنا ہے ہلکا ہلکا سے آپ کو لگے گا کہ ایسے نیچے لگ گئی ہے لیکن وہ ہلدی کا پانی ہوتا ہے جو دیکھ جی کے ساتھ چپک جاتا ہے لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اب یہ ہمارا بھوننای کا ٹائم ہو گیا ہے پورا تو اب ہم اس میں گھڑ کا سارا شیرہ ایڈ کر لیتے ہیں اور شیرہ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب تک کہ اس کا گھی سارا اچھی طرح نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا ہلوہ جو ہے وہ رڈی ہے یہ ہمارا بند کے تیار ہے اور اس کو آپ نے صرف ون ٹیبل سپون گھرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے بک لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا اس کو بہت زیادہ نہیں لینا کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو آپ نے ون ٹی سپون جیسے آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ کریں ٹیسٹ میں بھی یہ بہت اچھا بنا تھا بلکل بھی آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ آپ کوئی کڑوی چیز کھا رہے ہیں تو صحت کے لیے بھی اس کے بہت فائدے ہیں آپ اس کو خود بنا کے ضرور ٹرائے کریں اور یہ بہت ہی مزے کا بن کے ریڈی ہوگا اور بہت سے فائدے آپ کو اس کے نظر آئیں گے جب آپ ون منت تو اس کو ضرور یوز کریں کھا کے اس کو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا اور آپ چاہیں تو یہ پسدے بادام جیسے میں نے گارنش کیے ہیں آپ بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے تو یہ ریسپی آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں ٹرائے ڈč erstmal ٹرائے ڈک